اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل تو لے جی پہلے کی طرح آج میں میری ویڈیو فل ٹپس این ٹک سے بھری ہوئی ہے جس کو دیکھ کر جس کو جان کر آپ کی کچن کی زندگی گھر کی زندگی ہو جائے گی اتنی آسان کہ آپ کو کچن میں کام کرتے ہوئے گھر میں کام کرتے ہوئے اگر گھنٹوں لگتے ہیں تو آج سے آپ منٹوں میں وہ کام کریں گے تو جی آپ نے کیا کرنا ہے جو چینل پر نینا وہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں دیئے گے بیل ایکن کو پیس کرنا بلکل مد بھولیں کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گی تو آپ کو ایسی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی تو چلے جی بینہ ٹائم ویسٹ کیے آج آتے ہیں اپنی ٹیپ نمبر ون کی طرف اور ٹیپ نمبر ون جی میری بڑی ہی زبردست ہے اکثر ہمارے گھروں میں ایسے گورمے کے بیکس وغیرہ آتے ہیں جس میں ہم گورمے سے چیزیں لاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو جب ہم استعمال کرتے ہیں چیزیں نکال لیتے ہیں اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں بٹا آج میں جو آپ کے ساتھ اس کی ٹیپ کو شیئر کرنے لگی ہونا آج سے آپ نے گورمے کا کوئی بیک آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے جب بھی آپ میری اس ٹیپ کو یاد کریں گے جب یہ بیک دیکھیں گے تو فور ہی آپ کو میری یہ ٹیپ یاد آئے گی تو آپ اس بیک کو سنبھال کر رکھیں گے ہم نے کہہ کرنا ہے ہم نے اس بیک کو ایکولی اس کو فولڈ لگا لینا ہے اور فولڈ لگانے کے بعد جی اس کو ہم کاٹ لیں گے اور مجھے اس کو گول راؤنڈ میں کاٹنا ہے اور گول راؤنڈ میں کاٹنے کے بعد ہم اس کا کیا بنائیں گے بہت زبردستی یہ ٹیپ ہے بس آج جو ساری عورتیں ہیں ان کے تو بڑے یہ کام کی ہے اور ادھر جی بس گول راؤنڈ میں میں اس کو کاٹ لوں گی اور تقریباً یہ چھے سے ساتھ ہے ان سب کو کینچی کی مدد سے میں کاٹوں گی اور جی اسے کاٹنے کے بعد یہ میرے پاس نیل ریموور ہے اور یہ ہے میرے پاس کریم والی چھوٹی سی ڈیبیا اور آپ کے پاس اگر کوئی شیشے کا جار ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے اب جی نیل ریموور میں تھوڑا سا نیل پالش ریموور جو ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس میں ڈالنے کے بعد جلدی سے نیل پالش ریموور جو اس کو میں بند کر دوں گی اور جو میں نے اب یہ گول راؤنڈ میں کاٹ کر رکھے تھے نا یہ بیک کے حصے وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس سے کیا ہمارا زبردست ایک اورگنائزر بن ہے اکثر ہم مارکٹ سے لاتے ہیں نیل پالش ریموور کرنے کے لیے ٹیشو تو بس آج جی میں نے گھر پر بنا کر آپ کو بتا دیئے ہے اور ریڈی کر لیے اور اب یہ دیکھیں جی ایک میں نے جو ٹیشو بنایا ہے نا وہ میں آپ کو نکال کر لائی پروف دکھاؤں گے اور یہ نیل پالش لگی ہے اس کو اب ہم کریں گے صاف اور آپ دیکھئے گا کہ دو سیکنڈ بھی نیل لگیں گے اور سارا یہ ہمارا اور اسی ٹیشو کو آپ یوز کرتے ہوئے پورے دونوں ہاتھوں کی نیل پالش آرام سے اتار سکتے ہیں اور یہ بڑی ہی زبردستی ٹیپ ہے گھر میں ہی موجود چیزوں سے ہم بنا لیں گے نیل پالش ریموور ٹیشو اور جب ہم اس کو بنا لیں گے تو ہمیں مارکٹ سے مہنگے نیل پالش ریموور ٹیشو نہیں لانے پڑیں گے اور ادھر جی آ جاتا ہے ٹیپ نمبر ٹو کی طرف اور ٹیپ نمبر ٹو جی میری ہے آٹا گوننے کے حوالے سے اکثر مجھے یہ کمنٹ ہاتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی ٹیپ دے جس سے نہ ہماری روٹی پھولی ہوئی اور سوفٹ بنے اور روٹی کے لئے تو کوئی ٹیپ نہیں ہے بھٹیے کہ اگر ہم آٹے کو اچھے طریقے سے گونتی ہے تو پھر ہماری روٹی ہمیشہ سوفٹ اور پھولی ہوئی ہی بنتی ہے آٹا گوننے سے پہلے اس میں آپ ڈال دے تھوڑا سا نمک اور کچھ نہیں آپ نے کرنا نہ اس میں آئل ڈالنا نہ دودھ ڈالنا بس آٹے کی ڈو کا آپ نے خیال رکھنا ہے جتنی اچھی ڈو بنے گی اتنا ہی اچھی ہماری روٹیاں بھی بنے گی تو بس جی یہ میری ٹیپ نا جو ان بچکیوں کے لئے بھی ہے جو ابھی ابھی سٹارٹ کی انہوں نے کچن کا کام اور بس جی اب وہ پانی ڈالتے جائیں گے اور ہمیشہ جو آپ آٹے کی ڈو نرم بنائیں گے تو آپ کی روٹی پھولی ہوئی بھی بنے گی اور نرم بھی بنے گی جب آپ ڈو کو سفت کر لیں گے تو جتنی مردی آپ اس میں چیزیں ڈال لیں آپ کی روٹی کبھی نہیں پھولے گی اور نہ ہی نرموں ملائم بنے گی اور یہ دیکھیں ساست میں پانی ڈالتی جا رہی ہوں اور ساست اور اب آپ کو انتظہ ہو رکھے کہ دو کتنی نرم ہے تو بس یہ چھوٹی سی ٹیپ ہے کہ جب آپ آٹا گونتے ہیں تب آپ دو کو نرم رکھ کے پھر اس کو گوندے اور گوندے سے پہلے اس میں نمک ڈال دیں اور میری اس ٹیپ کو فولو کرتے ہوئے آپ آٹا گوند کر روٹیاں پکا کر دیکھیں انشاءاللہ مجھے آپ دوائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ میں نے آپ کو ٹیپ بڑی اچھی بتا دی ہے بس آپ نے دو نرم رکھنی ہے اور روٹی آپ کی پھولی بھی بنے گی اور نرم بھی بنے گی تو لے جی آجاتے ادھر ٹیپ نمبر تھری کی طرف ٹیپ نمبر تھری جی میری یہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں آ چکی ہیں اور سنک میں ہمیں ڈیلی کا ڈیلی نہیں ہی تو ایک دو دن چھوڑ کے پانی گرم ڈالنا چاہے جب ہم ایسے گرم پانی ڈالتے ہیں تو سنک کے نیچے جو ہے نا یہ دیکھیں جو باہر والی سائیڈ ہے اس پہ پلاسٹیک ہوتی ہے اور سیلیکون لگی ہوتی ہے اور جب ہم پانی اس پہ گرم ڈالتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے فل ہیٹ والا پانی اس کا وہ جو ہوتا ہے سلویشن وہ پگل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سنک کا جو پائپ ہے نا وہ لی کر جاتے ہیں بہت آپ نے کہہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے نا پہلے تو آپ کوشش کریں کہ کسی ایسی چیز میں ڈال کر آپ ڈالیں کہ بس درمیان والے حصے پہ پانی پڑے باہر ڈریکلی پانی نہ پڑے اور جب ہم تھوڑی سی احتیاط کر کے پانی ڈالیں گے نا بس درمیان والے حصے میں پانی چاہے گا اور سنک کا پائپ ساف ہو جائے گا اور اس کے جو اردگیرد لگی ہوتی ہے سلوشن وہ ہماری خراب نہیں ہوگی اور جس کی وجہ سے وہ خراب نہیں ہوگی تو ہمارا پائپ بھی جلدی حراب نہیں ہوگا گرم پانی ڈالنے کی وجہ سے ہمارا پائپ بھی کھلا رہے گا اور جب سنک کی ڈرین کھلی رہے گی تو ظاہر ہے کہ ہمارے پیسے بچیں گے پلمبر کو بھی نہیں بلانا پڑے گا اور ہمارا کام بھی آسان رہے گا اور ادھر چیز آ جاتے ہیں ٹپ نمبر فور کی طرف اور ٹپ نمبر فور بھی میری بڑی زبردستی ہونے والی ہے اکثر جب ہم گھروں میں چکن کوفتہ وغیرہ بناتے ہیں بٹ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہارڈ بنتے ہیں اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے کوفتے کھول جاتے ہیں بٹ پتہ نہیں کیوں کھولتے ہیں اگر ٹھیک طریقے سے ساری ٹپس اور ٹرکس کو فولو کرتے ہوئے آپ نے بنائے ہوں گے تو یہ ہلنے والے نہیں ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کی بائنڈنگ کے لئے میں آج آپ کو بتا رہی ہے ایک چیز میں نے اس میں انگریزن جو آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں کوفتوں میں جو ہوتے ہیں وہ ڈالیں میں آپ کو صرف ٹپ بتاؤں گی کہ کس کی وجہ سے کوفتے ہمارے سوفٹ بھی بنیں گے اور ٹوٹیں گے بھی نہیں جی ادھر میرے پاس بوائل آلو ہیں اکثر میں نے دیکھا اس میں بیسن بھی ڈالتے ہیں بریڈ بھی ڈالتے ہیں بٹ آپ میرے کہنے پہ کوفتہ بنانے سے پہلے بوائل آلو کر کے ڈالیں اور بوائل آلو اتنے ڈالیں اپنے چکن کے حساب سے جتنے چکن کے آپ بنا رہے ہیں یا مٹن کے بنا رہے ہیں مگر اس میں جب آپ تھوڑے سے آلو ڈال لیں گے نا اور پھر آپ دیکھئے گا کہ وہ جوسی بھی بنیں گے سوفٹ بھی بنیں گے اور ٹوٹیں گے بھی نہیں اور ادھر جی بس آلو ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے ان دونوں کو یکجان کر لیں اور پھر کوفتے بنائیں اور جیسے مردی پکائیں بلکل نہیں ٹوٹیں گی اور ادھر جی آجاتا ہے ٹپ نمبر فائف کی طرف اور ٹپ نمبر فائف بھی میری ہے بڑی زبدس ٹپ نمبر فائف جی ہے میری ڈسپرین کی حوالے سے میڈیسن کے حوالے سے اور میں آج آپ کو ایسی ریمیڈی دینے لگی ہونا کہ جب آپ نے یہ ریمیڈی دیکھنی ہے نا ڈسپرین اور چاولوں کو ملا کر آپ نے حران رہا جانا ہے اور یہ چاول ہے میرے پاس یہ میں نے صبحوں سے بھگو کر رکھے ہوئے تھے کیونکہ اس کو بھگونا ہے چاولوں کو مجھے پانی چاہیے اور چاول جتنے اچھے بھیگے ہوں گے نا ظاہر ہے کہ پانی مطنی اچھی تاثیر ہوگی اور اب جی میں ایک چمچ کے برابر پانی لے لوں گی چاولوں والا ہی اور اس میں کیا کریں گے میں ڈسپرین کو کھولوں گی اور اس میں ڈال دوں گی آپ کو پتھا کہ ڈسپرین کی جو ٹیبلوٹ ہوتی وہ بڑی جلدی حل ہو جاتی ہے اور جب تک یہ حل ہو رہی ہے پانی میں اب چاول جو میں نے بھگو کر رکھے ہوئے تھے ان کو ہم مسل لیں گے اچھے طریقے سے کیونکہ ابھی بھی مجھے چاولوں کا پانی چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ بالوں کے لیے چاولوں کا پانی بہت بیسٹ ہے چاول ہماری سکین کے لیے بھی بہت زبددس ہے اس کا ماسک بنا کر لگائیں اس کا سرم بالوں پر استعمال کرے چاولوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے اور آپ جی اس کو میں مسل لوں گے اچھے طریقے سے اور مسل لوں گی میں کیوں تاکہ اس کا نا جو اثر ہے نا وہ پانی میں اچھے طریقے سے نکل جائے اور ادھر جی ٹیبلوٹ ہو چکی ہے حل پانی میں اور اب جی ادھر چاولوں کا جو پانی ہے نا اس کے تین سے چار چمچ میں لے لوں گی یہ ایک ٹائم کے لیے آپ کو میں یہ ریمیڈی بتا رہی ہوں اور اگر آپ نے یہ پورے ویکلی بھی بنا کر رکھنا ہو تو آپ رکھ لیں بٹ جب بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہو تب فریش بنائے تو زیادہ اس کا فائدہ ہے اور ادھر جی یہ دیکھیں میں نے تین سے چار چمچ لے لیے ہیں چاولوں والے پانی کے اس کو اب بچے طریقے سے میں اس میں مکس کر دوں گی مکس کرنے کے بعد میں کیا کروں گی آپ ایسے اس کو بالوں پر لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے جو ہمارے بالوں میں سکری ہے اور اکثر سردیوں میں سکری ہر ایک کے سر میں ہوتی ہے بچوں بڑوں کے اور سکری کی وجہ سے جو ڈینڈرف ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے بال بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں بڑ جب آپ نے یہ ریمیڈی بنا کر لگانی ہے تو انشاءاللہ گرتے بال رک جائیں گے آپ کے سر میں جتنی مرضی ڈینڈرف ہے ہتم ہو جائے گی اور ادھر میں نے اس میں ڈال دیا ہے شیمپو اور شیمپو میں پانی ڈال کر استعمال کرتی ہوں میں نے وہ شیمپو اس میں ڈال دیا ہے اگر آپ اس کو ٹیبلٹ کو اور چاولوں کے پانی کو الیدہ لگانا چاہیں نہانے سے پہلے تب بھی لگا لیں اور اگر نہیں لگانا چاہتے اس میں شیمپو مکس کریں اور جب آپ نہاتے ہوئے بالوں میں شیمپو کرتے ہیں تو اسی کو آپ اپلائے کریں اور اپلائے کرنے کے بعد آپ پانچ منٹ کے لیے بالوں کو ایسے چھوڑ دیں پھر نورملی ٹیپ وارٹر سے آپ دھولیں آپ کے سر میں خشکی سکری ہر چیز ختم ہو جائے گی اور تقریباً ایک منت آپ نے اس کا ضرور استعمال کرنا ہے اور ادھر جی آ جاتے ہیں ٹیپ نمبر سکس کی طرف اور ٹیپ نمبر سکس بھی میری بڑی زبردست ہے جی یہ میرے پاس اخبار ہے اب اس اخبار کو اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں یا گھر میں کپڑے پہنتے تو ہم پرفیوم لگاتے ہیں ہر کپڑے کو لیدہ لیدہ بٹا جو میں آپ کو ٹیپ دینے لگی ہوں آپ نے استعمال اخبار کے حصے کو کریں گی استعمال اور ہمارے پورے کپڑوں کو پرفیوم لگ جائے گا بس اس اخبار کی مدد سے بار بھر ہمیں کپڑوں کو پرفیوم وغیرہ نہیں لگانا پڑے گا یہ میرے پاس اخبار کا پیس ہے اس پہ میں اچھے طریقے سے سپریہ کر دوں گی یہ پرفیوم کو اور اب جی اس کو میں کر لوں گی اچھے طریقے سے فولڈ اور اب فولڈ کرنے کے بعد جی علماری کے نیچے علماری میں کپڑوں کے نیچے اس کو ہم رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں کتنے زیادہ کپڑے پڑے ہیں مگر یہ ایک اخبار کے ٹکڑے کی وجہ سے یہ سارے کپڑوں میں اچھے طریقے سے سمیل آنے لگ جائے گی بس جب آپ نے میری اس ٹپ کو فولو کر رہے تو انشاءاللہ آپ دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیں گے اور ادھر جی آ جاتے ہیں ہم ٹپ نمبر سیون کی طرف تو جی ادھر یہ میرے پاس ہے چینی والا ڈب اور اکثر ہمارے گھروں میں جو چینی والے ڈبے ہوتے ہیں یا نمک والی ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں نیچے جو چینی وغیرہ لگی ہوتی ہے اس کو ہم ویسے ہی رہنے دیتے ہیں اور جب چینی ہتم ہوتی ہے اس میں نیو ڈال دیتے ہیں بٹ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نیچے نمی والی چینی ہوتی ہے اور اوپر ہم ڈال دیتے ہیں اور چینی جب چینی ہتم ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے چینی میں نمی بھی آ جاتی ہے جب بھی آپ کے ڈبے میں چینی ہتم ہو نمک ہتم ہو اس کو پہلے اچھے طریقے سے واش کریں اور اگین اس میں نئی چیز ڈالیں اور ادھر جی آ جاتا ہے ٹپ نمبر ایٹ کی طرف اور ٹپ نمبر ایٹ جی میری ہے گلاسز کے حوالے سے گھر میں سنگلاسز لگاتے ہیں یا آئس کی گلاسز ہوتی ہیں ہم کیا کرتے اس کو اتار کر جیسے مرضی رکھنے جس کی وجہ سے نا سکریج آ جاتے ہیں گلاسز پہ اور پھر بار بار ظاہر ہے کہ ہم شیشے تو بدلوا نہیں سکتے اور اس کی پھر ہم کلیننگی کر سکتے ہیں اس کی کلیننگ کے میں پہلے بھی آپ سے کافی طریقے شیئر کر چکی ہوں اور آج ہی میں اس کو کلین کروں گی آلو سے آپ کو پتہ ہے کہ آلو سے بڑی زبدہ سی کلیننگ ہوتی ہے سکین کی بھی ہوتی ہے یہ بیوٹی ریمیڈیز میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور آلو کا میں نے تھوڑا سا پارٹ لی ہے اور اس میں میں نے سراغ کر دی ہیں اور اب جی میں گلاسز کو کروں گی یعنی کہ شیشوں کو کروں گی آلو سے ساپ اور آلو کو رب کروں گی میں آگے بھی اور پیچھے بھی پانچ منٹ کے لیے اور پھر اس کو میں چھوڑوں گی دو منٹ کے لیے اور جی اب میں ٹیشو لوں گی اور ٹیشو سے کر لوں گی اس کو اچھے طریقے سے کلین اور آپ یقین کیجئے گے کہ آلو سے یہ اتنا زبردستا شیشہ کلین ہوتا ہے کہ اس پہ جو سکریچ وغیرہ تھے وہ بھی سارے ہو چکے تھے ختم اور آپ کی اگر گلاسز آپ کو نظر والی اینک لگی ہے تو جلدی سے کچن میں سے آلو لیں اور اپنی گلاسز کو کریں ساف یہ بہت ہی زبردستی ٹپ ہے اس کو آپ ضرور فولو کیجئے گا اور پھر اپنا فیڈبیک مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا اور ادھر جی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر نائن کی طرف اور ٹپ نمبر نائن جی ہے میری سوئی کے حوالے سے سوئی میں دھاگہ ڈالنے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میں نے پیچھے آپ سے نظر کی اینکہ ذکر کی اور اکثر جن کو گلاسز لگی ہوتی ہیں گلاسز ان کو نہ مل رہی ہوں اور سوئی میں دھاگہ ڈالنا ہو تو کافی زیادہ ہوتی ہے پرابلم تو آج میں آپ کے لئے چھوٹی سی ٹپ لے آگئی ہوں جس کو آپ فولو کریں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی سوئی میں دھاگہ ڈالنے کی یہ دیکھیں بہت مشکل سے دھاگہ ڈالتا ہے مگر میں جو آپ کو ٹپ بتاؤں گی اس سے تو بلکل آسانی سے آپ ایک سیکنڈ میں دھاگہ ڈال سکتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لے لینا ہے تھوڑا سا آٹا اور آٹا تو آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں گھندا ہوا پڑا ہی ہوتا ہے تھوڑا سا آپ آٹا لیں اور یہ لگا دیں آپ دھاگے کے سیرے پہ اور سیرے پہ لگانے کے بعد اس کو بس آپ نے لگانا ہے اور لگاتے ساری بس یہ خوشک ہو جائے گا اور پھر آپ دیکھے گا کہ کتنے آرام سے ہم سوئی میں دھاگہ ڈال سکتے ہیں تو بس یہ چھوٹی سی ایک ٹیپ ہے جس کو ہم فولو کریں گے تو ہم اپنے کام کو بنا سکتے ہیں آسان اور یہ میری ٹیپ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی آئی سائیڈ ویک ہے اور وہ سلائی کا کام کرتی ہیں اور ادھا جی بس جلدی جل سے اب دیکھے ایک منٹ بھی نہیں لگا اور دھاگہ پڑ گیا اور ایسے ہی آپ دھاگے کے سیرے پہ نیل پینٹ لگا کر اس سے بھی آپ دھاگہ بلکل آسانی سے ڈال سکتے ہیں اور یہ ہاتھ والی سوئی ہے آپ وہ مشین جو سلائی مشین کی سوئی ہے اس میں بھی آپ ایسے ہی دھاگہ ڈال سکتے ہیں اور ایسا جی آجاتا ہے ٹپ نمبر ٹین کی طرف اور ٹپ نمبر ٹین جی میری ہے دانتوں کے حوالے سے دانت پی لے ہو تو کافی زیادہ برے لگتے ہیں دانتوں میں درد ہو اور اللہ کی پناہ ہے کہ دانتوں کا درد ہوتا بھی بہت برا ہے مگر یہ کہ جب دانت ہمارے وائٹ ہوں گے اور ہم ہسیں گے پھر بھی ہم زیادہ خوبصورت لگیں گے اور ویسے بھی وائٹ دانت کس کو نہیں پسند سب ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے دانت نہ وائٹ ہوں تو ان کو وائٹ رکھنے کے لیے میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ لے کر آ گئی ہوں ہمارے گھروں میں اکثر کے لے آتے تو ہم کیا کرتے کے لے کھاتے اور اس کا چھلکہ پھینک دیتے ہیں بہت آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے کیلے کی الٹی سائیڈ کو لینا ہے اور دانتوں پہ اچھے طریقے سے رب کرنا ہے اور اس کو آپ مسلسل سات سے آٹھ دن کے لیے کریں انشاءاللہ آپ کے جو دانت پیلے ہیں وہ وائٹ ہونا ہو جائیں گے سٹارٹ آپ کو پتا ہے کہ کیلے میں وافر مقدار میں پروٹین کیلشیم پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے دانتوں کے مسوڑے وغیرہ بھی مضبوط ہوتے ہیں اور کیلے کے چھلکے کو آپ مسوڑوں پہ بھی رب کریں دانتوں پہ بھی رب کریں اور رب کرنے کے بعد چار سے پانچ منٹ کے لینا اس کو ایسے ہی چھوڑیں پھر بعد میں اور کوشش کریں کہ اگر آپ سوتے وقت اس کو کر لینا تو وہ بہت ہی زبردست بات ہے اور ساری رات یہ چھوٹے چھوٹے ذرے آپ کے دانتوں میں رہیں گے اور مسوڑوں پہ لگ رہیں گے جس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ایزا جی آجا تھے ٹپ نمبر 11 کی طرف اور ٹپ نمبر 11 جی میری یہ ہے اکثر گھروں میں ہم دیسی گھی بناتے ہیں مگر بناتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو سٹور بھی کرنا ہوتا ہے فوری فوری تو یہ ختم نہیں ہو جاتا تو دیسی گھی کو ہم زیادہ دیر کے لیے کیسے سٹور کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ایک سال کے لیے بھی پڑا رہے تو اس کی سمیل ویسی رہے جیسے تازے دیسی گھی کی ہوتی ہے تو بس جی ہم نے ایک چھوٹی سی ٹپ کو فولو کرنا ہے جس سے ہمارا گھی سالوں سال ایسے ہی رہ سکتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے دیسی گھی کو جب ہم بناتے ہیں تو بناتے ساری اس میں ہمیں تین سے چار عدد لونگ ڈالیں اور لونگ جو آپ نے ہے نا وہ ٹوپی والے ڈالیں اس کا زیادہ اثر ہے اور لونگ ڈال دیں اور اس کو ایٹ ٹائٹ کنٹینر پر بند کر کے رکھ دیں اور سالوں سال یہ گھی پڑا رہے بلکل حراب نہیں ہوگا اور یہی پہ کروں گی میں آج ٹپس آپ کو ضرور پسند دیں گی نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ